موسیقی احمد فراز صاحب کا سوال ہے چھے سات سالوں سے ایسے مرض میں ہوں کہ میرا وزن ہفتوں کے حساب سے گر رہا ہے ہر وقت محسوس ہوتا ہے جیسے میری جان نکل رہی ہے سستی محسوس کرتا ہوں مرضی نہیں مالوں تو علاج کیا ہوگا میں بہت مایوسی کا شکار ہوں کوئی دعا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعالیہ وعصابی وبرک وسلم اچھا یہ بہت سے جو ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں جو اس طرح لوگ ہیں ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بعض وقت ڈائیگنوز بھی نہیں ہوتا بڑی پریشانی ہوتی ہے اچھا ڈائیگنوز ہو بھی جائے تو بیماری بعض وقت دور نہیں ہوتی میرے بھائی اور میری جتنی مائے بہنے سند رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ علاج 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 سب سے پہلے علاج کو لازم پکڑیں دھوا یعنی جو ڈاکٹر سے سجیس کریں تو اس کی روشنی میں آپ اپنا علاج کروائیں پرہیز بھی جو ہے وہ جاری رکھیں اور اس کے علاوہ یہ کرنے کے بعد یہ جو میں آپ کو آیت کریمہ دے رہا ہوں یہ ایسی آیت کریمہ ہے آپ مختصراً واقعہ سنیں گے اچھاچ کر اٹھیں گے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال دیا تھا کثیر اموال کثیر اولاد اور ساری نعمتیں ہوا یہ کہ اس کے بعد اچانک یوں سمجھ لیں کہ گھر کے گرنے سے ان کی اولاد ساری کی ساری وسال پا گئی پھر اس کے بعد بتدریج آپ کے ہزارہ اونٹ ریور تھے وہ سارے مر گئے ہلاک ہو گئے پھر آخر میں اچھا آپ کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی کہ حضرت آپ کی اولاد انتقال کر گئی الحمدللہ حضرت آپ کا فلان فلان ریور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا الحمدللہ کرتے کرتے سب کچھ ہلاک ہو گیا کچھ باقی نہ رہا تو کسی نے پوچھا تو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے دیا تھا جب تک میرے پاس رہا اللہ تعالی کا شکر ہے اس کا شکر ہے لے لیا اس کی چیز تھی اور الحمدللہ فرماتے رہے یہاں تک کہ شدید بیماری نے آ لیا پورے جسم پر آبلے ہو گئے زخم ہو گئے علاوہ آپ کی زوجہ کے کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہا اس حال میں اب آپ دیکھیں حال کیسا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے کس کے آگے فریاد کریں اور اللہ کے نبی ہیں اللہ اکبر خود مرجع خلائق ہیں اب کیا دعا کرتے ہیں ربہو یہ پوری آیت کریمہ ہے وَأَيُّبَا اِذْنَادَا رَبَّهُ اور ایوب نے جب ندا دی اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَتْ دُرُّ بے شک مجھے بیماری نے آ لیا ہے گھیل لیا ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اچھا پڑھنے والا جب پڑھے تو ربہو نہ پڑھے وہ پڑھے ربی اسے نوٹ فرمالے ربی ربہو اس کا رب ربی میرا رب اے میرے رب اَنِّي مَسْنِيَتْ دُرُّ بے شک مجھے تکلیف نے بیماری نے گھیل لیا ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ ارز کر دیتا ہوں مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے اس کو آپ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں میرے بھائی اور جتنی مائبے نے سن رہی ہیں جن کے بچے بیمار ہوتے ہیں اول آخر تین بات دروشری پڑھیں اور جو مریض ہو وہ خود دم کریں یا دوسرا پڑھ کے اس پر دم کریں اور دم کی ہوا پانی پلائیں بیماری ڈائیگنوز بھی ہوگی اور اللہ تبارک وطالعہ اس بیماری سے تکلیف سے جو بھی مشکلات ہوں گی اسے دور فرمائے گا کیونکہ اس دعا کی کرنے کے بعد فوراً اگلی آیت میں فرمایا فَسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ نے اس کی دعا سن لی فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْ ساری تکلیفیں فرمایا ہم نے دور کر دیں اور فرمایا کہ اس کے بعد وَآتَيْنَاوْ أَحْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ہم نے پھر اس کی مثل اس سے بڑھ کر انہیں آل اولادتا فرمائی وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور یہ عابدین کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے ہوا یہ کہ جب یہ دعا فرمائی اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ زمین پر پاؤں مارے پاؤں مارا چشمہ برامد ہوا فرمایا کہ غسل کریں غسل کرنے سے ساری ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں چالیس خدم چلے پھر پاؤں مارا حکم ہوا وہاں سے گرم پانی کا چشمہ سرت پانی کا چشمہ برامد ہوا آپ اس سے غسل کیا تو ساری اندرونی بیماریاں دور ہو گئیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابن عباس صدی اللہ عنوہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی تھیں کیونکہ کئی سال تک یہ معاملات رہے ان کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور پہلے سے بڑھ کر آل اولاد عطا فرمائی تو یہ بڑی پیاری دعا ہے اور اس کے ساتھ مجیب مجیب کہتے ہیں قبول کرنے والا آپ یا مجیبو یا اللہو چلتے پھرتے جب بھی فراغت ہو کام کرتے ہو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اس کو پڑھتے رہیں میرا رب آپ سب پر کرم فرمائے گا جزاکاللہ بہت نوازدش جناب قبلہ اور مبتی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ ایک وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ناتیا مقابلہ جو ہے شان رمضان دوہزار چوبیس کا اس کا آج فائنل ہے تو آپ سے کچھ دیر بعد ہم فائنل مقابلے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ